میں آسو نہیں باہتا آسو وقت کے لیے رکھوں گا آپ لوگوں کے لیے آسو کا کوئی برک نہیں آدھی واسی دلیتوں کا پچھڑوں کا آدھی واسی دلیتوں کا پچھڑوں کا آدھی واسی دلیتوں کے آسو کا کوئی موحلی وقت آنے پر ہم ان کے ایک ایک سوالوں کا جواب اور ایک ایک ان کے سریند کا جواب وقت آنے پر بڑی محکور پریقے سے دیا جائے گا بیتی تیس جنوری کو جھارکن کے پور سیم ہیمن سورین جب استیفہ دیتے ہیں تب جھارکن میں سرکار کو لے کر آن یہ بتاک استیتی ہو جاتی ہے تیہ نہیں ہوتا کہ اب سرکار کیا جی ایم ایم کے رہنے والی ہے گڑ بندگی رہنے والی ہے یا پھر آپریشن لوٹس چل سکتا ہے بی جی پی سرکار میں آ سکتی ہے یا پھر پریسیڈنٹ رول لگے گا انہی ساری چیزوں کی استیتی پیدا نہ ہو اسی لئے ہمن سورین نے استیفہ دینے کے بعد صاف طور پر جی ایم ایم اپنے سبی ویدائکوں کے ساتھ راج بھون کے باہر دھرنے پر بیڑ گیا کہ ہمارے اگلے سی ایم یعنی کہ چمپائی سورین جی کا جل سے جل شپت گریڈ کرائے جائے پلحال راج بھون کی طرف سے ایک دن دو دن یہ اس میں ٹالن ٹالی ہوتی رہے لیکن انت میں چمپائی سورین جھارکن کے نئے مکھی منتری بن گیا اور اس کے ٹھیک کچھ ہی دنوں میں فلو ٹیسٹ کے لیے کہہ بھی دیا گیا گیا گور کریے بیہار میں بھی ستتہ پریورتن ہوا ہے نیتیش کمار پہلے سی ایم تھے نیتیش کمار پھر سے سی ایم بنے لیکن جو بیہار کا مہا گڑ بندھن تھا وہ سرکار سے ہٹ چکا ہے اور بی جے پی اور جیڈیو کی سرکار آ چکی ہے اس کے فلو ٹیسٹ میں کافی لمبا سمیہ دیا گیا ہے لیکن جھارکن میں ایسا نہیں ہوا فلحال سومبار کو فلو ٹیسٹ ہوتا ہے اور فلو ٹیسٹ کی سیتی ایسی بنتی ہے کہ چمپائی سورین سی ایم بنے رہیں گے کیونکہ ٹی ایم ایم کے گڑ بندھن کو یعنی انڈیا گڑ بندھن کو بہومت ملا ہے ان کے پکش میں 47 ووٹ پڑے ہیں وہیں وپکش یعنی کی بی جے پی سہیت انیر وپکش میں 29 ووٹ پڑے ہیں یعنی کی سرکار سورین سرکار بنی رہے گی اور اس بی جے پی ایٹی سی بی آئی کے کھیل میں ہیمن سورین کی سرکار ساف طور پر انڈیا گڑ بندھن جھارکھنڈ جیت چکا ہے اور جیت کے بعد جھارکھنڈ کے جے ایم ایم کے نیتاک ساف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہیمن سورین جلد ہمارے پاس واپس آئیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے رام ہے وہ اور ہمارے رام ہمارے پاس واپس آئیں گے اسی پر بی جے پی کے وپکش کے جو ودھائک ہیں سی پی سنگھوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بہومت پہلے سے تھا اب انہوں نے وشواس مت جیت لیا ہے لیکن ان کے اس سے باب دھل نہیں جائیں گے ساف طور پر بتا دے کہ بی جے پی نے کافی کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے جو ہیمن سورین سرکار ہے وہ ستہ سے باہر ہو سکے اس کے لئے کافی کوششیں بیک گرونڈ میں چلی تھی آپریشن لوٹس کی بھی نوبت آئی تھی لیکن جی ایم ایم کے جتنے بھی ودھائک ہیں ایک ساتھ ایک ہٹھا ہو کر انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا اور کوئی بھی چاہے جی ایم ایم ہو چاہے کانگریس ہو چاہے مہا گھڑ بندھن کے انہی کوئی بھی ودھائک نے ساتھ نہیں چھوڑا اور اسی لئے سیتالیس کی بہومت جی ایم ایم گھڑ بندھن کو ملی ہے وہی کانگریس کے جیرام رمیش نے آروپ لگائے کہ راجیپال پکشپات کر رہے ہیں تمیلناڈو کیرل مڑیپور جمو کشمیر اور جھارکنڈ اور بیہار میں راجیپال وہی کرتے ہیں جو گرہ منترالے اور پی ایم او ان سے کہتا ہے اور صاف طور پر راج بھون پر آروپ ہمن سورین نے بھی لگایا اور کہا ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور ہمارے خلاف کام کیا اور بدان سبا کی کاروائے کے بعد ہمن سورین وہاں سے ایڈی کی ٹیم کے ساتھ باہر نکلے اور دیکھیں کس طرح سے وہاں کے لوگوں نے ان کا ابھیوادن کیا آپ کو بتا دے کہ ویدھان سبا کے اندر ہمن سورین نے کہا کہ مجھے کوئی گم نہیں کہ ایڈی نے مجھے پکڑا ہے جھارکنڈ مکتی مورچہ کا ادھائے جھارکنڈ کے مان سمبان سوابیمان کو بچانے کے لیے ہوا ہے اور جو بھی اس پر بری نظر ڈالے گا اس کو ہم موت اور جواب دیں گے میں آسو نہیں بہاؤں گا آسو وقت کے لیے رکھوں گا آپ لوگوں کے لیے آسو کا کوئی مول نہیں ایڈی سی بی آئی پر بھی کافی گمبھیر آروب لگائے اور کڑا حملہ بولا ہے ویدھان سبا کو سمبودت کرتے ہوئے ہمن سورین کہتے ہیں کہ یہ جھارکنڈ ہے یہ دیش کا ایک ایسا راچہ ہے جہاں ہر کونے میں آدیواسی دلت ورگوں سے انگینت سپائیوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں ایڈی سی بی آئی اور آئی ٹی جو دیش کے وشیش اور کافی سمیدن شیل سنستائیں کہی جاتی ہیں اس کے بعد وہ بی جے پی کو بھی اشاروں اشاروں میں گھیڑتے ہو کہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے ڈکار کر ان کے سنیوگی ویدیش میں جا بیٹھے ہیں ان کا ایک بال باقع کرنے کی ان کے پاس اوقات نہیں ان کے پاس اوقات ہیں تو دیش کے آدیواسی دلت اور پچھڑوں اور بے گونہوں پر اتیت چار کرنا اگر ہے ہمت سرن میں تو کاغج پٹک کر دکھائیں کہ سارے آدھ اکڑ کا جمین ہمن سورین کے نام پر ہے اگر ہوگا صاف طور پر ایڈی سی بھائی کو چیلنج کرتے ہوئے ہمت سورین کہتے ہیں اگر ہے ہمت تو صدن میں کاغج پٹک کر دکھائیں کہ یہ ساڑھے آٹھ اکر کی زمین ہمن سورین کے نام پر ہے اگر ایسا ہوا تو اس دن میں راجنیتی سے استیفہ دے دوں گا ہمن سورین نے بی جے پی پر یہ بھی آروپ لگائے کہ آدھواسی سماج کے ساتھ وہ بھیدبھاو کا رویہ اپناتے ہیں ان ورگوں کے پرتی جو ہمارے ستہ پک کی گھرنائیں ہیں نہ جانے ان کی گھرنائیں اتنی ان کو طاقت کہاں سے ملتی ہے یہ ہمارے سمجھ سے پرے اتنی گھرنائیں اتنا دویس کا یہ پرتی ہے ان کا آدھواسی دلیتوں کے پرتی کہ آپ اس سے اندائیہ ہوگا کہ انہیں کے پالے ہوئے تنتر یہ کہتے سرماتے نہیں یہ جنگل میں تھے تو جنگل میں ہی ان کو رہنا چاہیے ہم جنگل سے باہر آگئے ان کے برابر بڑھ گئے تو ان کی کپڑے مہلے ہونے لگتے یہ ہمیں اچھوٹ دیکھتے ہیں اور وہیں ہیمن سورین کی پارٹے کی جیت کے بعد جھارکھن میں راہول گاندھی نے بھی بھارت جوڑے نیایاترہ کے بیچ میں ہیمن سورین کو بدھائی دی اور صاف طور پر انڈیا گٹ بندن سے جڑے رہنے کے لئے دھانیواد بھی کیا آئیے سنتے ہیں راہول گاندھی کیا کہتے ہیں سب سے پہلے گٹ بندن کو سورین جی کو ہمارے سب ایمیل ایس کو بدھائی دینا چاہتا ہو کہ آپ نے بی جے پی اور آرے سیس کی جو ساجشتی اس کو روکا اور یہاں گریبوں کی سرکار کو بھینتین کیا اس کی رکشہ کی بھئی جھارکھن کے فلوٹ اس کے بعد راہول گاندھی جو ہیں ہیمن سورین کی پتنی سے ملنے ان کے آواز پہنچتے ہیں اور صاف طور پر سیاسی میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جھارکھن میں جی ایم ایم کے ساتھ کانگریس رہے گی اور اب لوگ سبا ویدھان سبا چناؤں مل کر ہی لڑیں گے اور نیائے دل آنے میں ان کی مدد کریں گے اس کے ذریعے آدھی واسیوں کو کافی بڑا میسیج دینے کا پریاز کیا گیا ہے اپنے گڑپندے کو مصبوط کرنے کا پریاز کی دیا گیا ہے اور صاف طور پر بی جے پی کو مل کر کھلا چیلنج دیا گیا ہے